اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عبرار فیاض ناظرین بانیہ تحریک انصاف جناب عمران حان صاحب نے ایک نیا پیغام پہنچایا ہے انہوں نے ایک اور نئی بات کا انکشاف کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم پیپس پارٹی اگر ہمارے ساتھ مل کر حکومت بنانا چاہتی ہے تو ہم پیپس پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنا سکتے ہیں لیکن بڑے عرصے کے بعد بانیہ تحریک انصاف عمران حان صاحب نے جو اپنے بیانیہ کے اوپر مکمل ڈٹے ہوئے تھے کہ میں ان چوروں غداروں اور ڈاکوں کے ساتھ کسی صورت میں کوئی بھی کمپرومائز نہیں کروں گا ان کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کروں گا ان کے ساتھ میں بیٹھوں گا بھی نہیں ان سے بات چیپ تک کرنا تو دور کی بات ہے لیکن آخر کار آئی تھوڑی سی لچک دکھائی انہوں نے اپنے اس رویہ میں آخر یا تو بے بس ہو کے انہوں نے کیا یا اپنی سیاست کو بچانے کے لیے عمران حان صاحب نے اس طرح کا فیصلہ لیا کہ وہ تحریک پاکستان تحریک انصاف کے اتحاد کریں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر وہ وفاق میں حکومت بنائیں کیونکہ اس ٹائم تک سب سے زیادہ جو نظریں ٹکی ہوئی ہیں وہ پیپلز پارٹی کی اوپر ہیں کیونکہ پیپلز پارٹی کے پاس اس ٹائم ففٹی فور سیٹس ہیں جو کے صوبہ نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے پاس جو آزاد ام ادبار ہیں جو آہ یہ جیتے ہوئے ہیں سیٹس لیکن نے یہاں پہ اگر جو تحریک انصاف کے جو آہ اس ٹائم آہ تحریک انصاف تو یہ چیز کلیم کر رہی ہے کہ وہ ڈیر سو سے آہ جو آہ باو سیٹس ہیں ان کے اوپر وہ جیتی ہوئی ہے لیکن جو نائنٹی ٹو سیٹس جو ڈیکلیئر کی گئی ہیں آہ اس میں آہ تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کسی پارٹی کے پاس اس ٹائم آہ ون تھرڈ میجارٹی نہیں ہے کہ وہ آہ حکومت وکیلی بنا سکے ان کو چاہے پی سیٹس ہو گئی ہیں ازاد امیدوار بھی ان کے ساتھ تھوڑے بہت مل گئے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایک اچھی سٹیبل پوزیشن پر وہ بھی آگئے ہیں لیکن ان وہ بھی اکیلے حکومت نہیں بنا سکتے پیپلز پارٹی کے بغیر پیپلز پارٹی اس ٹائم دونوں پارٹیوں کے لیے سب سے امپارٹنٹ ہوگی ہے اب فیصلہ کرنا ہوگا پیپلز پارٹی کو کہ وہ نون لیگز کے ساتھ بیٹھتی ہے یا امران حان کے ساتھ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھت چاہے وہ حکومت اس کے ساتھ مل کے بنا سکتی ہے چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے جائے یا پی ایمل این کے ساتھ جائے اور اس ٹائم تک سب سے زیادہ جو نظریں ٹکی ہوئی ہیں کہ ان کی آپس میں اگر ڈیل ہو جاتی ہے تو پھر تو نون لیگ کو نائی سمجھے وہ اپوزیشن میں ہی جائیں گے اور پاکستان تحریک انصاف اور جو پیپلز پارٹی ہے وہ مل کر حکومت بنا سکتے ہیں ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ جن کو منڈیٹ ملا ہے جن جو زیادہ سیٹس نے لیئے ہیں وہی حکومت بنائے اور وہی حکومت میں آئے لیکن تحریک انصاف یہ چیز کلیم بھی کر رہی ہے کہ ڈیٹسو سے زیادہ سیٹس پر وہ جیتی ہوئے ہیں اور اس کے اوپر الیکشن کے اوپر داندلی کی گئی ہے ان کا جو منڈیٹ اس کو چوری کیا گیا ہے تو لہٰذا وہ کورس میں جائیں گے الیکشن کمیشن کے پاس جائیں گے انہوں نے درخواستیں دی ہوئی ہیں ان سب کے ریزرٹس کے اوپر لیکن جو نوٹفیکیشن ہیں وہ کافی سارے آگئے ہیں آج ان چور دریقہ جو خاص کر کے جو نوٹفیکیشن جاری ہوا تھا وہ اس کو واپس لے لیا گیا ہے اور اس کے اوپر اب پھر دوبارہ کمیٹیویٹ ہی ہے اس کو دیکھنے کے لیے اب یہ بہت لمبا پراسس ہے اگر کیونکہ اٹھائیس تاریخ سے پہلے پہلے اسمبلی کا اجلاس بلانا ہے اور اس کے بعد وزیراعظم کے لیے نومینیٹ کرنا ہے جو بھی جیتے گا تو فیلال دو اسٹم تو سیمٹی نائنڈ سیٹس پر پاکستان مسلم لیگ نون اسٹم موجود ہے اس کے پیپلز پارٹی ہے چون سیٹ ان کے پاس ہیں سترہ سیٹ ایم قیم کے پاس ہیں اور نائنٹی ٹو سیٹس پر پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہیں اب تحریک انصاف اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کرتی ہے تو پھر تو وہ ڈیفینیٹلی حکومت بنا سکتی ہے کیونکہ اگر امران خان صاحب نے آئی تھوڑی سے جو لچک دکھائی ہے یہ اگر کافی پہلے دکھا دیتے تو شاید ان کے لیے بات آسان یہ ساری چیزیں آسان ہو جاتی ادھر تو ویسے ایک طریقے سے نون لیگ کے ساتھ انہوں نے پیپلز پارٹی نے اعلان کر دیا وہ بھی دوگلی سیاست اس ٹائم تک کھیر رہے ہیں کہ ہم حکومت میں ہم نون لیگ کا جو کینڈگیٹ ہوگا یا وہ وزیراعظم ہوگا ہم اس کو ووٹنگ ضرور دیں گے اور ہم اسمبلی میں اسمبلی میں ممبر نہیں ہوں گے یا کوئی سیٹ اس طرح ہم سیٹ ایڈجیسمنٹ نہیں کریں گے وہ بھی دوگلی سیاست کھیر رہے ہیں صدر وہ کھیر رہے ہیں صدر کے لیے بھی صدر بھی ہمارے ہوں گے جناب زرداری صاحب اور اس کے علاوہ پرویز اشرف صاحب کو وہ سپیکر اسمبلی بنانا چاہتے ہیں سینٹ کا جو چیرمین ہے وہ بنانا چاہتے ہیں اور گورنر جو ہیں چار سیٹ چار صوبوں کے تو وہ گورنر کو کہتے ہیں پارٹی کا ہوگا سیٹ وہ کوئی نہیں لے رہے لیکن یہ ساری جو مرات ہیں یہ ساری جو بڑی بڑی سیٹس ہیں جن کے اوپر جن کے ذریعے یہ سارے صوبے چلتے ہیں جن کے ذریعے یہ نظام چلتا ہے کہ بعد میں جو بھی الیکشن اگلے آئیں یا کوئی بھی ان کے کے لیے اس طرح کی اپورٹرن رہی تھی ہو تو یہ سب کوئی مینج بیبل ہو اور وہ سارے چیزیں اب آسانی سارا کچھ حال کر سکیں بہت بڑی سیاست کہہ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے زرداری بہت بڑا آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ بہت بڑے گیمنر ہیں سیاست کا بادشاہ ان کو مانا جاتا ہے اور اسی لیے مانا جاتا ہے کہ وہ آگے کی سوئیتے ہیں یہ جتنے بھی سیاستدار ہیں یہ وقتی طور کے لیے اپنی سیاست کو چمکاتے ہیں لیکن زرداری واہ دیسہ مند ہے جو ہمیشہ آگے کی سوئیتا ہے اور بڑی بڑی سوچ اس بندے نے رکھی ہوتی ہے اور گیری سے سوچ اس شخص نے آئی دکھائی اور خاص کر کے اب سب سے زیادہ نظریں پیپلز پارٹی کی اوپر ٹکی ہوئی ہیں پیپلز پارٹی اس ٹائم تک نون لیگ کی بھی ضروری بن گی ہے اور خاص کر کے پاکستان تحریک انصاف کی ضرورت بھی بن گی ہے اگر تحریک انصاف والے والوں کے ساتھ ان کی اگر بات چیز بن جاتی ہے تو پھر تو ڈیفینیٹلی وہ حکومت بنا سکت ہیں اور ہونا بھی چاہیے ایسا کیونکہ جن کو منڈیٹ ملا ہے وہ اگر حکومت بنائیں گے تو شاید ملک کے لیے کچھ بہتری ہوگے لیکن اگر یہاں پہ آکے لابنگ کرنے کی کوشش کی یا بلیک میلنگ کرنے کی کوشش کی پاکستان تحریک کے انصاف کو یا پاکستان مسلم لیگ نون کو کیونکہ اس ٹرم یہ دونوں پارٹیاں بے بس ہوگی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی آگئی پیپلز پارٹی آپ کو پتا ہے وہ ایسی جماعت ہے جو ویسے بھی یہ کام کرنے میں ایکسپرٹ ہے اب وہ ان سب سے اپنے مفادات تو لے گی اب وہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کس کروٹ پیٹھتا ہے چاہے وہ نون لیگ کے ساتھ اتاعت کرتی ہے تو پھر بھی ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ نون لیگ ان کی تمام باتیں ماننے کو تیار ہوگی کیونکہ انہوں نے اقتدار جو لینا ہے اقتدار کے بکھیں جو ہیں ملکہ تو سوچنا کسی نہیں ہے اگر تحریک انصاف کے ساتھ جاتی ہے تو وہ ان کے ساتھ بھی تیار ہوں گے وہاں پہ بھی انہوں نے اپنی مرضی کے ساتھ انہوں نے جت ہی ہوتی ہیں بری ہوتریں گے اور اس کے ان کے اوپر ان کا وزیراعظم آ جائے گا لیکن یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد یہ چیز کا آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ اپنے یہ پاکستان کے ساتھ کتنے وفادار ہیں آپ یہ صرف صرف عمام کو چونہ لگانے کے لیے اس طرح کی حرکات کر رہے ہیں کہ الیکشن سے پہلے آپ ان کی صورتیال دیکھیں تو الیکشن سے پہلے یہ دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے کہ فلانا چور ہے یا فلان کے ساتھ ہم نے حکومت کر کے بہت بڑی غلطی کی اپن پاکستان کے لیے نقصان کیا اور آج وہی لوگ پھر اگٹھے ہو گئے ہیں اقتدار کی خاطر آپ دیکھیں ان لوگوں کی یہ لوگ کس حد تک پاکستان کے ساتھ وفادار ہیں ان لوگوں کی وفاداریاں صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے ان لوگوں کی وفاداریاں صرف اور صرف اپنے اقتدار کے لیے اور کسی کوئی مقصد نہیں ہے اس کے پیشے ان کا کہ یہ پاکستان کی خاطر سوئیتے ہو یا پاکستانی غریب عوام کے لیے سوئیتے ہو یا پاکستانی مستقبل کے بارے میں سوئیتے ہو یہ بالک کی اندر یہ جو پیسے کا نشا یا اقتدار کا جو نشا ہے وہ ان کی اوپر سوار ہے اس کے علاوہ باگی ان کو کسی چیز سے کوئی غرض نہیں چاہے ان کو اپنا ضمیر بیچنا پڑے تو یہ اس میں بھی کوئی کمپرومائز نہیں کرتے ہیں